بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آئیڈیا کے حوالے سے ہم ایک بینگل شاہ چوڑیوں والی دکان جو ہے کافی بڑی اس پہ آئے ہوئے ہیں یہ دھرمپورا کے ایریا ہے اس میں یہ کہ مارکٹ ہے پوری آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی مہندی کا فنکشن ہو شادی کا فنکشن ہو پارٹی کا فنکشن ہو بچیوں سے بڑھوں تاک جو بھی ہیں خواتین کی ساری ورائٹی موجود ہیں یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں چوڑی ہیں کہاں بنتی ہیں کون کون سی ورائٹی ان کے پاس موجود ہے ہم عبدالعزیز بینگل شاہ پہ دھرمپورا کا ایریا ہے اس میں حاضر ہوئے ہیں چوڑیوں کی جو کافی بڑی شاپ ہے جی عبدالعزیز صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو ورائٹی آپ کے پاس موجود ہے اس میں کون کون سی سائز آبیلبل ہے اس میں تقریباً سارے سائز ہیں بچوں کی بھی ہے بڑوں کی بھی ہے خاتون جو بہت ایجڈ ہوتی ہیں ان کی بھی ہیں اپنے پر ہر طرح کا مال ہر طرح کی ورائٹی ہوتی ہے اس میں پاکستانی بھی ہیں انڈین بھی ہیں کچھ یہاں کی اینڈ میڈ ہے اور مین جو ہماری ورائٹی زیادہ وہ ہے کہ کہتے ہیں حیدر آباد سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ ہمارے جو چوڑی کا کام ہے دنیا میں صرف دو ہی جگہ ہوتا ہے انڈیا کے اندر فروز آباد میں اور پاکستان کے اندر حیدر آباد کے اندر یہ دو بڑے مرکز ہیں جہاں سے پوری دنیا میں سپلائی ہوتی ہے چوڑی پھر آگے ہمارے کئی شہر ہے میرپور ہے لاہور ہے حیدر آباد ہے جو جامپور ہے اور پھر ہمارے سے آگے پنڈی کی طرف چلے جاتے ہیں مان سیرہ ہے اپٹ آباد تک سب جگہ جو ہے مین مرکز حیدر آباد ہے وہاں سے سپلائی ہوتی ہیں چوڑی ہیں اس میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو سائز ہیں اس بارے میں انفرمیشن لینا چاہوں گا کہ بچوں کا کس سائز کا آبیلیبل ہے اور لاسٹ کیا سائز ہوتا ہے آپ نے سارے بولیں سائز جو ہے نا اگر میں آپ کو بولوں گا سمجھ نہیں آئے کہ جس طرح ان کی جو لینگویچ ہے اب وہ چل رہی آ رہی ہے ان دعانہ زمانے سے سوا دو آت پا دو دو انچی ڈھائنچی اب تھوڑا سا انہوں نے چینج کیا ہے اسے دو چار دو چھے دو آٹھ دو دس کر دیا ہے آٹھ دس بارہ کر دیا ہے اور جو پرانے سائز ہیں وہ ہے کہ کہتے ہیں آٹھ انے دس انے بار انے چھ انے چار انے اس طریقے سے لیکن جو یہ کام کرتا ہے اس کو سائز سمجھ آ جاتی ہیں لیکن جو نئے انٹر ہوتے ہیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے کیونکہ اس کی سائز کی اپنی ایک لینگویچ ہے جو عام زمان سے ہٹ گیا ہے اب یہ چلا آ رہا ہے انڈیا کے ٹائم سے کام تو کچھ سائز ان کے ہیں کچھ ہمارے ہیں تو وہ سائز جو ہے نا ہم ان کی زبان میں ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں اچھا یہ عزیز صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں جو ایدر آباد کی ورائٹی ہے اس میں یہ جو مختلف قسم کے نام والی چوڑیاں بھی آتی تھی لیکن وہ ابھی نظر نہیں آئی کیا وہ مل جاتی ہیں ابھی بھی نام والی چوڑیاں جو انہیں سپیسیفکلی آرڈر پہ ہی تیار ہوتی ہیں کیونکہ ہر ایک جو نیا کپل ہوتا ہے اس کا کمبینیشن کا فرق ہوتا ہے لیڈیز کا جنس کا نام جوائن کر کے لکھا جاتا ہے لیکن اب پہلے کاریگر یہاں پہ بھی مجود تھے لاور میں بھی لکھی جاتی تھی اب چونکہ کاریگر یہاں سے نہیں ہے رہے تو زیادہ تر مرکز جو ہے عزر آباد ہے وہاں پہ ابھی لکھی جاتے ہیں نام چوڑیوں پہ لکھا جاتا ہے لیکن وہ صرف آرڈر پہ ہے اور جب کوئی آرڈر دیتا ہے تو وہ بنوا دیتے ہیں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے ان کا لیکن اس میں ٹائم چاہیے تک کم سے کم جو ہے ایک مہینے کا ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ وہ تو سپیشل ایک بندہ وہاں جائے آئے یا ماں سے بلٹی کرائے تو پھر یہ چیز یہاں پہ ملتی ہے ادروائز جو ہے نا بائی ہینڈ نہیں مل سکتی فوراں چیز اچھا اس میں جو میں نے ابھی دیکھا ہے کہ اس میں کچھ جو ایک گلاس کی شیشے کی جو چوڑیاں ہیں کچھ جو براس کی ہیں یا دوسری اس کے اوپر یہ گھوٹی سے انہوں نے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے تو اس میں جو کاسٹ افیکٹیو ہیں وہ شیشے والی ہیں یا جو یہ دوسری گھوٹا جس پر ڈیزائننگ کی ہوتی ہے کاسٹ جو ہے جس طرح وہ ایک سیدھی سی مثال ہے جتنا کوئی ڈالنگ اتنا مٹھا ہو جائے گا اب کچھ لوگ جو ہے گلاس کی چوڑی لے کے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کام کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کی جو ہے کوسٹ انکریز ہوگی اور کچھ لوگ جو ہیں کچھی میٹل لیتے ہیں اس کو آگے سے پریپیئر کرتے ہیں جب وہ تیار ہو جاتے پھر اس کے آگے مزید جو ہے کوئی اپنی ڈیزائننگ کے ساتھ سے کمبینیشن کرتا ہے اس کا تو جس طرح جس طرح اس کے اندر کمبینیشن انکریز ہوتے رہیں گے نا اس اس طریقے سے جس پہ پیسے اور ریڈ کا ڈیفرنس آتا رہتا ہے کاسٹلی تو دو نہیں ہے چوڑی جس طرح کی مہنگائی چل رہی ہے آج کل کے جو دور میں صبح کا ریڈ شام کا ریڈ یعنی کہ مہنگائی کی وجہ سے جو ہے نا ہر چیز افیکٹ ہو رہی ہے چاہے وہ چوڑی ہے کپڑا ہے جوتی ہے جولری ہے کاسمیٹک ہے ہر چیز پہ ریڈ بڑھ رہا ہے اچھا اس میں ایک اور میں نے ابھی دیکھا تھا کہ یہ مہندی وغیرہ جو خاص فنکشن ہے شادی کے فنکشن ہے اس کے لیے بھی یہ آپ نے جو مالا سیٹ ہے یہ دوسرا بنایا ہوتا ہے یہ کڑے وغیرہ مختلف قسم آرٹی فیشل جو ہے موتیا وغیرہ کے ڈیزائن یہ کاسٹ افیکٹیو ہے مطلب یا مہنگے ہیں یہ نہیں یہ فریش سے تو سستے بڑھتے ہیں کیونکہ فریش جو ہے نیچرل وہ تو بہت مہنگا ہے لیکن یہ آرٹی فیشل ہے یہ جو ہے ان سے سستے بڑھتے ہیں اور پھر یہ واشبل ہے ایک فنکشن میں پہن لیا رکھ دیا آپ دوبارہ اس کو واش کر کے پھر بھی پہن سکتے ہیں لیکن جو فریش پول ہے وہ تو ٹائم ٹو ٹائم ہے آپ نے پہن لیا تو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اسے اتاریں گے تو وہ مرجا جاتے ختم ہو جاتے یہ دیر پا ہے اور آگے تک چلتے ہیں اور اس کے حساب سے کمپیریزن کیا جائے تو اس کی کاسٹ کم ہے اچھا اس میں جو بڑے خوصورت آپ نے آپ کے پیچھے یہ میں دیکھ رہا ہوں سیٹ بنے ہوتے ہیں اس میں یہ اس جو نمی وغیرہ ہوتی ہے بعض برسات میں جیسے یا سردیوں کے موسم میں جیسے عوام مہتر زیادہ ہو جاتے ہیں تو کیا یہ سیٹ جو ہے خراب ہو جاتے ہیں بلیک ہو جاتے ہیں یا صاف ہی رہتے ہیں یہ سیٹ پہ لیمینیشن چڑی بھی ہوتی ہے جو مال ہلکا بنا ہوتا ہے نا اس پہ زنک آ جاتا ہے صرف میٹل آلی چڑی پہ لیکن جو گلاس کی چڑی ہے اس پہ نمی سے اس کو کوئی افیکٹ نہیں بڑھتا لیکن اگر کچھ زیادہ ہی نمی ہو تو پھر ظاہری بات ہے اس میں کیمیکل ریاکشن ہوتی ہے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں نمی سے تو لوہا بھی گل جاتا ہے لیکن یہ تو پھر ایک کانچ ہے یا میٹل ہے نمی سے افیکٹ ہوتا ہے لیکن جب ان پہ ریپرنگ ہوئی بھی ہوتی ہے اتنا ایشو نہیں ہوتا چل جاتا ہے اچھا عزیز صاحب اس میں یہ بتائیے گا کہ ہمارے لہور میں پہلے یہ بلکہ پورے پنجاب میں گھروں کے اندر بھی خواتین آ جاتی تھی چھوڑیاں لے کے اور بڑی سا حالت تھی وہ دیاتوں کی خواتین ٹوکری کے اندر چھوڑیاں لے کے آتی تھی لیکن وہ جو پرانا رجحان ہے وہ حالات بدل گئے ہیں وہ ختم ہو گئے اب کیا جو خواتین اگر پرچون میں یہ مطلب ہمارا تو بیسکلی ہوسل کا کام ہم تو ہوسل میں ڈیل کرتے ہیں جو لیڈیز پہلے آتی دینا گھروں کے اندر اب بہت پرانا کام ہو گیا تو وہ چلی گئی ہے ان کی جو آئندہ نسل ہے ان میں بھی آگئی ہے اب یہ لوگ گھروں میں جانے کے بجائے بزار میں ہی شوپ اپنی بنا لیتے ہیں اچھرے کے اندر ہے اور یتیم کھانا ہے چونگی عمر صدو ہے ادھر آپ کو جو ہے مرکز یعنی کہ کہلیں کہ لائن سے آپ کو بیٹھی ہوئی نظر آئیں گے قصور کے اندر بہت بیٹھی ہوئی ہیں اب وہ پہلے جو تھا فیری سسٹم تھا لیکن اب ختم ہو گیا کیونکہ اب قرائے اتنے زیادہ انکریز ہو گئے اور پھر مال اتنا مہنگا ہو گئے کہ ٹوٹ پھوٹ برداشت نہیں ہے اس لیے وہ اپنا ایک جگہ انہوں نے شوپ بنا لی ہے چھوٹی سی تو وہاں ہاں پہ ہی جو اپ ساری پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے اچھا عزیز صاحب ایک اور چیز پوچھنی تھی کہ جو گلاس کی چوڑیاں ہی زیادہ آپ نے بتایا کہ حضر آباد میں بنتی ہیں یہ جو خواتین پہلے بہت زیادہ یہ شوق تھا بچیوں میں بڑے شوق سے چوڑیاں پہنتی تھی لیکن اب میں نے یہ دیکھا ہے آپ ہوگا کہ اکثر فنکشنوں پہ یہ آٹی فیشل جو ہے کڑے بغیرہ پہلے تھی ہیں چوڑیوں کا رجان بہت کام ہو گیا اس کی کیا وجہ ہے چوڑیوں کا نیمو بدل تو ابھی تو کوئی چیز نہیں نکلی سونا ہے تو وہ بہت مہنگا ہے آگری بات بھی نہیں پہن سکتا لیکن چوڑی کا کام میں کہتا ہوں کہ جس طرح جس جس ریشو سے پہلے تھا نا اللہ کی رحمت سے اب وہ تناسب بڑا ہے گھٹا نہیں ہے لیکن کچھ لوگ نہیں اس کو پہنتے جس طرح لیڈ کلاس ہے ڈی ایچ اے ڈیفینس والے لوگ ہیں یہ نہیں اتنی لائک کرتے لیکن جو باقی میڈل فیملیز ہیں اور لو فیملیز ہیں یہ تو آج بھی ڈیپینڈنٹ ہے چوڑی کے اوپر یہ لوگ آج بھی چوڑی بہننے کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن جو لیڈ کلاس میں موف کر گئے ہیں میڈل سے لیڈ میں موف کر گئے ہیں وہ اب اس چیز کو لائک نہیں کرتے لیکن جو پرانی خواتین ہے نا وہ کہتی ہے سوہاگن کا آدھ خالی نہ رہے تو وہ آج بھی چوڑی کو اسی طریقے سے لائک کرتی ہیں جس طرح پہلے کے دور میں ہوتی تھی ہمارے میری جو سوچ کے مطابق ہے چوڑی کا کام گھٹا تو نہیں ہے اللہ کی رحمت سے بڑی رہا دن با دن اچھا اس میں ایک آخری جو سوال ہے میرے دن میں آ رہا ہے کہ یہ جو گلاس ہوتا ہے یہ خدا نہ خاصتہ پہناتے ہوئے جب ہاتھ پہ خواتین کے لائے دائیں تو اس کا جو زخم وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے یا سنے کہ اسے گلاس کا زخم میں اسے انفیکشن زیادہ ہوتی ہے نہیں اسے کوئی انفیکشن نہیں ہوتی اس کے اندر ایک چھوٹا سا وائٹ پیپر نکلتا ہے اگر کبھی نہ اب تو بارل ویسے شاپر بیک بھی ہینڈ پہ چڑھا کے یا لوشن لگا کے لیڈیز خود ہی پہن لے دی ہیں اب وہ پہلے پہ لگے اور نہ کوئی اور اس کا انفیکشن کوئی نہیں ہے اگر کوئی چوڑی ہاتھ پہ پھر بھی جاتی ہے اس کا زخم ایک دن میں یا چند گھنٹوں کے اندر اس کا زخم بھر جاتا ہے یعنی کہ اس کا کوئی اتنا گہرہ کٹ نہیں لگتا کہ جس طرح ہاتھ کٹ جائے گا یا کوئی اس طرح جس طرح اب یہ الیڈ کلاس کی سوچ ہے کہ بچے کو چوڑی نہیں پینانے اس کا ہاتھ کٹ جائے گا اس کو نقصان ہو جائے گا میٹل جمز اندر جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس ایک سوچ ہے تو اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے چوڑی گا اچھا آخری ایک میرے ذہن میں ایک فنی سے سوال آ رہا ہے وہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اکثر جھگڑوں کے اندر اسمبلیوں میں جیسے ہمارے یا کئی جگہوں پر لڑائی ہوتی ہے تو خواتین مرد حضرات کی طرف چوڑیاں پھینکتے ہیں یا چوڑیوں کا گفٹ دیتی ہیں اور وہ غصہ کر جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ تو یہ جو گفٹ کرتی ہیں ان سے پوچھے کہ وہ آپ مرد کو چوڑی کیوں گفٹ کر رہے ہو کیونکہ زیور تو یہ مرد کا نہیں ہے مرد کا زیور تو ہاتھکڑی کہہ لے لیکن چوڑیاں تو نہیں ہے مرد کا زیور بارہ لے جو بھی ان کی سوچ ہے یہ تو وہ ہی آپ کو بہتر جواب دے سکتا ہے جو گفٹ کر رہا ہے جی عزیز صاحب یہ چیز چھوٹا سا ایک question میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بیزنس کے لیے تعلیم ہی افتہ ہونا ضروری ہے یا انپڑ بندہ بھی جو ہے وہ بزنس کر سکتا ہے میری اپنی تعلیم جو ہے گریجویشن ہے اور میں نے آگے ماسٹر ڈگری چارٹڈ منیجمنٹ اکاؤنٹ سی اے میں فروز پور روڈ پہ ہے شاپ یونیورسٹری ادھر سے میں کر رہا ہوں تو میں بھی سی اے میں کا سٹوڈنٹ ہوں اور میری اگر میں کہیں پہ سٹارٹنگ کرتا ہوں اپنی کوئی جو ہے کہیں پہ جو بھی سٹارٹنگ کرتا ہوں تو میری کم سے کم انیشیل سیلری جو ہے ففٹی ٹاؤزنڈ پلس لگتی ہے لیکن مجھے اپنے کاروبار میں جو سکون ہے وہ مجھے جوب میں نہیں ہوگا جوب ایک آپ نے پہلے بھی کوسٹن کیا تھا جوب کے بارے میں ٹھیک ہے کئی لوگوں کی سوچ ہے کہ یار جوب ہونی چاہیے لیکن میری اپنی ذاتی سوچ ہے کہ کاروبار کو پرموٹ کرنا چاہیے اور پھر یہ ہمارے والی صاحب سے والی صاحب کو آیا پھر ہمیں آیا یہ ہماری تیسرین نسل اس کام کو کر رہی ہے اور ہم جو ہے لوگوں کی کئی لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ چوڑی کا کام جو ہے جس طرح یہ بینگلز کا جو بزنس ہے یہ انپرود جاہل لوگوں کا ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو چوڑی کا کام ہے نا یہ انپرد جاہل لوگوں کا کام نہیں ہے اس میں کئی کئی کوالیفائیڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مارکٹ کے اندر ڈاکٹرز ہیں جو چوڑی کا کام کرنے ہیں پانی والے اطلاف کے اندر ڈینٹل ڈاکٹر ہے حاجی وارث کی دھوکان پہ اس کا اپنا بیٹا انگلینڈ سے ڈاکٹری کر کے آیا وہ ڈینٹل ڈاکٹر ہے وہ جو وہاں سے ڈاکٹری چھوڑ کے ادھر اسٹم پاکستان کے اندر وہ بزنس کر رہے ہیں اپنا میں بیسیکلی خود اپنا بزنس کر رہا ہوں اور میری تعلیم میں نے آپ کو بتائی ہے تو انہیں جو لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ بھی یہ انپرل جاہل لوگوں کا کام ہے تو یہ نہیں ہے جاہل کچھ بھی نہیں کر سکتا جاہل ریڈی بھی نہیں لگا سکتا اور پڑا لکھے انسان کو ریڈی پہ کھڑا کر دیں اور پڑا لکھے انسان کو دکان پہ کھڑا کر دیں یا جو پہ وہ اپنی تعلیم سے ہی سب کچھ اصل چیز ہوتی ہے ڈیلنگ اور جس کو ڈیلنگ آتی ہے چاہے وہ پڑا لکھا ہو چاہے وہ جاہل ہو لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علم والے اور بے علم پرابر نہیں ہو سکتے تو پھر اس چیز کے اندر ڈیفرنس کرنا میری سمجھ میں نہیں آتا اور کہ کہتے ہیں ہم یہ کاروبار کر رہے ہیں اتنی تعلیم ہم نے یہیں سے حاصل کیے یہیں پہ بیٹھ کے پڑا ہے تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ انپر جاہلوں کا کام ہے وہ اپنی سوچ بدلے اور ایک اور آخر میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو لڑکے ہیں جو ینگ جنریشن ہیں وہ ڈگری ہیں لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں لیکن وہ چھوٹا موٹا بیزنس سے نہیں کرنا چاہتے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جاب بہتر ہے یا بیزنس دیکھیں ہر دور کے اندر بیزنس ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ بیزنس کے اندر آپ کو جمپ لگ سکتا جوب کے اندر آپ نے جتنا ٹائم دینا ہے آپ نے اتنی ہی ارننگ کرنی ہے نو سے پانچ کی جوب ہے آپ نے نو سے پانچ کے درمیانی جو ارننگ کرنی ہے کرنی ہے لیکن کاروبار چاہے وہ چوڑی کا ہو جوڑی کا ہو کاسمیٹک کا ہو شوز کا ہو کوئی بھی کاروبار ہو کاروبار کا نیمو بدل نہیں ہے دنیا کے اندر کوئی بھی نوکری نوکری ہے اور کاروبار کا نیمو بدل نہیں ہے نوکری کا سیدھا سمسلہ نوکری اور نخرا کوئی مائنے نہیں رکھتے نوکری کر رہے ہو تو آپ کو مالک کی سننی پڑھے گی کاروبار کے اندر آپ کا جب دل کرے دکان بند کرو کھولو کوئی شوروم بنا لے کچھ بھی کر لے کاروبار کا سبسٹیوٹ نہیں ہے جی عزیز صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے کافی زیادہ اور تفصیلی انفرمیشن دیا ہمیں بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے بزنس میں برکت ڈالے دوستو میری اگر یہ ویڈیو پسند ہے یہ تو میرے چینل اس کو ضرور سبسکرپ کیجئے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کا بڑھن دبائیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جی عزیز صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ